آج میں کراچی میں واقع مائی کلاچی روڈ پر کے پی ٹی کا ایک بہت بڑا پلوٹ ہے جس کو کلین کراچی مہم میں ایک ڈمپنگ گراؤنڈ کے بطور استعمال کیا گیا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں علی زیدی صاحب نے کلین کراچی مہم سٹارٹ کی تھی تو سندھ گورنمنٹ نے اس کیمپین کو ویلکم کیا تھا اور یہ ان کو تاقید کی تھی کہ جہاں کہیں سے آپ کچھرا نکالیں اس کچھرے کو آپ دم جو ہے وہ لینڈفل سائٹ پر کریں گے اور ریکارڈ پر علی زیدی صاحب خود موجود ہیں انہوں نے بار بار کہا کہ ہم کچھرے کو لینڈفل سائٹ تک لے کے جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تو میں خود اس پلوٹ پر آپ تمام دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور میں نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ پاس میں واقع نیرے خیام سے کچھرا نکال کے اس پلوٹ پر ڈم کیا جا رہا ہے اور جب میں نے اس بات کی نشاندہی کی تو ایک بار پھر علی زیدی صاحب کی جانب سے اور کلین کراچی کیمپین کے جو زمانے میں آرکیٹیکٹ سے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے اور اس کچھرے کو اس ملبے کو وہ لینڈفل سائٹ تک پہنچائیں گے آج ان کی کلین کراچی مہم کو ختم ہوئے ہوئے کئی ہفتے بلکہ مہینے گزر گئے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے پلوٹ کے اوپر کچھرا اور ڈیبری موجود ہے یہ وہ ڈیبری ہے جس کے لئے علی زیدی صاحب نے وعدہ کیا تھا کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کچھرے کو اس ڈیبری کو وہ لینڈفل سائٹ تک پہنچائیں گے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ماہ گزر جانے کے بعد ہفتے گزر جانے کے بعد یہ کچھرا آج بھی جھونکہ توں موجود ہے یہ ایکسپوس کس چیز کو کرتا ہے علی زیدی صاحب نے یہ برملہ اعلان کیا تھا کہ میں نے کراچی کے نالوں سے کرین کلاچی مہم کے دہت تقریباً ڈیر لاکھ تن کچھرا باہر نکالا ہے اور سندھ حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ آپ نے پتہ نہیں کون سا کچھرا نکالا کہاں لے کے گئے کیونکہ ہمارے بقول جو ہماری اطلاعات تھی آپ نے نالوں سے کچھرا نکال کے گرین بیلٹ پہ پارکوں پہ اور پلوٹوں پہ منتقل کر دیا تھا اور یہ پلوٹ اس بات کا ثبوت ہے ہم نے جب اپنی لینڈ فل سائٹ پر تفصیلات چیک کی تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ تقریباً پندرہ ہزار تن کچھرا کلین کراچی مہم کے تحت علی زیدی صاحب کی کیمپین کے تحت لینڈ فل سائٹ پہنچا ہے یعنی کہ علی زیدی صاحب کے اپنے اعتراف کے این مطابق کہ ڈیڑھ لاکھ تن کچھرا اٹھایا ہے لیکن جمع صرف پندرہ ہزار ہوئے باقی سوال تھا کہ وہ ایک لاکھ پینترہ ہزار تن کچھرا کہاں ہیں تو کچھرا اس طرح کے مقامات پر جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج یہاں پر آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا آپ تمام دوستوں کو بتانا کہ جس طرح وزیرعالہ سندھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی صفائی مہم میں ہم بلا تفریق کام کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کا ایریہ ہے کون کس کی ذمہ داری ہے ہماری بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم کراچی سے کچھرے کے بیک لاؤگ کو کلیر کریں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر آیا اور پھر ہم نے سولیڈ بیس کی ٹیم کو ریکویسٹ کی میرے ساتھ ایم ڈی سولیڈ بیس بھی موجود ہیں یہاں کے کنسرن جو لوکل گورنمنٹ کے ہمارے یو سی چیئرمن ہیں وہی موجود ہیں اور آپ پیچھے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سولیڈ بیس کی مشینری نے کام شروع کر دیا ہے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کھوکلے وعدے کرتے ہیں عوام کو عوام کے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں ان کو اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ ان کے وعدے وفا نہیں ہوئے ان کے وعدے جھوٹ پر ممنی تھے ان کے وعدے لولی پاپ دینے پر ممنی تھے میں سمجھتا ہوں کلین کراچی مہم نے ہمیں صفائی نہیں دی بلکہ کچرے میں اضافہ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ بار بار یہ کہتے رہے بار بار یہ انہوں نے کہا جب بھی ان کی وفاقی وزیر سے بات ہوئی یا ہمارے وزیر بلدیات کی ان سے بات ہوئی ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ پلیز اگر آپ ہمارے کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں اگر آپ کچرے کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا کہ آپ ایک مقام سے کچرہ نکال کے دوسرے مقام پر منتقل کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچرہ نکال کے پھر لینڈفل سائٹ تک لے کے جائیں تو علی زہدی صاحب آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پئے آپ نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا آج سندھ حکومت کے پی ٹی کے پلوٹ پر آکے آپ کا کریٹ کردہ کچرہ وہ صاف کر رہی ہے ہمارا یہ کام نہیں تھا آپ کا کام تھا ہم یہ کام کریں خدارہ اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے استناب کیجئے اور اگر آپ صحیح معنوں میں کراچی والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اب کام کریں باتوں سے کام نہیں چلے گا بہت شکریہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وفا کی حکومت نے وہاں سے کچرا اٹھایا اور یہاں پر انہوں نے اپنے گراؤنڈز کو چندہ کیا تو انہوں نے جو وفا کی حکومت نے علی زہدی نے جو چندہ کیا تھا وہ کہا گیا دیکھیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ وفا کی حکومت کی جانب سے وفا کی وزیر اتنا بڑا اعلان کرتے ہیں لیکن اعلان کرنے کے بعد وہ کسی پلان کے تحت نہیں آتے وہ آخر میں کراچی والوں سے چندہ مانگتے ہیں کراچی میں واقع کمپنی سے چندہ مانگتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ادارے ان سے چندہ مانگتے ہیں اور مقصد کیا تھا میں کراچی صاف کروں گا اگر اس طریقے سے انہوں نے کراچی صاف کیا ہے اس طریقے سے کراچی کچھرے کے مسئلے کو حل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو حساب لینا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے کیونکہ کچھرہ جوکہ تو موجود ہے صرف دفرنس یہ ہوا کہ ایک مقام سے نکال کے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا شاید کسی سڑک سے نکال کے اپنے اس پلوٹ پر منتقل کر دیا ان کی کمیٹمنٹ تو یہ تھی کہ میں نالوں سے نکال کے لینڈ فل سائٹ تک لے کے جاؤں گا ان کی ان کا اعلان لائف ٹیلیویزن پر یہ تھا کہ ہم نے ڈیر لاکھ ٹن کچھرہ اٹھا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں ہمارے پاس رسیدیں موجود ہیں کہ لینڈ فل سائٹ پر جو آپ نے کچھرہ منتقل کیے وہ پندرہ آزار ٹن ہیں جو باقی ایک لاکھ پینترہ آزار ٹن کچھرہ ہے وہ اسی طرح کے مختلف مقامات پر موجود ہیں اور اب ان کا کیاوا کچھرہ ہم صاف کرنے کا اپنا کرداری اس کی تحقیقات کون کرے گا انٹی کریشن آپ کے پاس ہے کراچی والے صرف چندہ دیں گے صفائی بھی نہیں ہوگی گندگی غلازت پھلاکی چلے گے وزیر کے طور پر اعلان کر رہے تھے وہ وفاقی ادارے ان کے کنٹرول میں تھے تو میں تو سمجھتا ہوں ایسا یہ نیپ کی اس پر جورسڈکشن بنتی ہے اتنی کاروائییں نیپ کرتی ہیں ذرا ان سے بھی سوال پوچھے ان کے پیسے کہاں خرچ ہوئے کس طریقے سے انہیں کراچی کی خدمت کی ان پیسوں کا آڈٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ پیسے ملے کتنے تھے ان کے پاس پلان کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اخراجات سے بڑھ کے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کیا آپ کراچی کو صاف کرنے کیلئے آئے تھے یا کراچی میں گندگی میں اضافہ کرنے کیلئے آئے تھے اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو انہوں نے گندگی میں اضافہ کیا ہے اور اس گندگی سے آج اگر کوئی چھٹکارہ دلانے کی کوشش کر رہے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مرادری شاہ صاحب کی جو کیمپین ہے سندھ گورمنٹ کی کیمپین ہے ہمارا سولیڈ ویش کا ادارہ وہ کام کر رہے ہیں اصل زردہ کراچی سٹریٹیجک کمیٹی کے حوالے سے کالک ٹی وی چینل پر بیان دیا ہے علی حیدر زیدی صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ بغایدہ کچھ پلانز بنایا جا رہے ہیں جس کے اندر سندھ گورمنٹ کو انوالب نہ کیا جائے کیونکہ سندھ گورمنٹ تو زکاعت کے بھی پیسے کر گئے ہیں اور وہ کچھ اس طریقے سے پیسے اور سکیمز بنائیں اچھا میں اصولی اعتبار سے ایسی باتوں پر جواب دینے پر بلیو نہیں کرتا لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے جو سیاسی جماعت صرف چندے پر بلیو کرتی ہے جو چندوں پر چلی اور آج تک ان چندوں کا حساب نہیں دیا آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن وہ حساب مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن بار بار پوچھ رہا ہے سٹیٹ بینک کہہ چکا ہے کہ اٹھارہ بینک اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے انڈکلیئرڈ ہے لیکن اس کا وہ حساب کبھی نہیں دیتے ہمیشہ الزام تراشی کی بات کرتے ہیں ابھی آپ دوستوں نے سوال پوچھ رہا کہ ایلی زیدی صاحب سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ چندہ جو اکھٹا کیا تھا وہ خرچ کا ہوا کہ کچھرا تو کچھ اور آپ کو کہانی ڈپٹ کر رہا ہے جہاں تک سندھ گورنمنٹ کو بائی پاس کرنے کا تعلق ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ حکومت نا اہلی کی بہترین مثال ہے غلط بیانی کی بہترین مثال ہے اس حکومت کے سربراہ قابل احترام جناب وزیر آزم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے اسی کراچی شہر میں کھڑے ہو کے اس مقام سے کوئی تین چار کلومیٹر دور ایک پاک میں کھڑے ہو کے کراچی والوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک سو باسٹھ ارب روپے کا ترقیاتی پیکج کراچی والوں کو دے رہا ہوں اور اس طرح کے وزیر آزم واہ اپنے کراچی کے مسائل کو حل کر دیا آج وہ اعلان کیے وے کتنا ارثہ ہو چکے آپ مجھے بتائیے آپ علید عدی سے سوال پوچھیں کیا اس ایک سو باسٹھ ارب روپے میں سے ایک سو باسٹھ روپے کراچی شہر میں خرچ ہوئے کوئی ترقیاتی پیکج وفاقی حکومت ابھی تک کراچی والوں کے لیے لے کی آئی ہے یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس طرح انتشار کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کراچی کے مسائل یہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا پچھلے چودہ ماہ میں پندرہ ماہ میں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا استحصال اس حکومت نے کیا ہے کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے اچھا یہ بتا ہے مرزا وعب صاحب آج کیونکہ زمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے لڑکانہ میں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندیاں آہد کی گئی ہیں عوامی نمائن دے منتخب ایم پی ایز بھی وہاں پولنگ اسٹیشن کا عائضہ نہیں لے سکتے تو یہ اس طرح کے قوانین آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خودمختار ادارہ ہے اور اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے فری این فیر الیکشن کرانا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے جس کا تعلق لڑکانہ شہر سے ہے لڑکانہ ڈسٹرٹ سے ہے اگر وہ اپنے ہلکے میں گھوم رہا ہے اگر وہ اپنے شہر میں اپنے ذلے میں گھوم رہا ہے تو آپ کو اس بات سے بھی پریشانی ہے آپ کیسے کسی سیاسی رہنما کا کنیکشن جو ہے وہ پبلک سے کاٹ سکتے ہیں یہ تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پبلک کے ساتھ انٹیچ رہیں تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اگر سیاسی نمائندہ کوئی پبلک آفیس ہولڈر اگر کسی پولنگ سٹیشن کا وزٹ کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی نیوٹرل آدمی آ کے دیکھ رہے کہ آیا کوئی جانتدار طریقے سے کام تو نہیں ہو رہا کوئی رگنگ کی کاروائی تو نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ الیکشن فری این فیر طریقے شور ہے لیکن اس کی آڑ میں سیاستدانوں کو سیاست کرنے سے روکنے کا ان کو اختیار نہیں ہے یہ اختیار آئین پاکستان پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے کہ سیاست کرنا ہمارا بنیادی حق ہے ہم سیاست کر سکتے ہیں ہم پبلک سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں غلط ہیں نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کو یہ چیز ریکنسڈر کرنی چاہیے کہ کیسے آپ کسی الیکٹر نمائندے کو پبلک سے دور کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی شخص نے اگر بارہ سال قیت کاٹی ہو تو صحت من آدمی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آصف زرداری صاحب کے بارے میں تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز کہہ رہے ہیں جنوں کی ملاقات ان سے ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں آپ ان کی جو کورٹ کی پیشی ہوتی ہے اس میں آپ کو نظر آسکتا ہے کہ وہ شاید مکمل طور پر اس وقت صحت مند نہیں ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے میں سمجھتا ہوں ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کو لک آفٹر کیا جائے زرداری صاحب کے خلاف ابھی تک کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہوا کوئی جرم ثابت نہیں مہد ایک الزام کے بیسس پر ان کو گریفتار کیا گئے اور اس گریفتاری کے دوران ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو علاج کی تمام فسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں فوری طور پر میں سمجھتا ہوں اس مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو دعوے دار ہیں جو بات کرتے ہیں ان کو اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور زرداری صاحب کو جو میڈیکل فسیلٹیز ریکوائیڈ ہیں جو ان کا قانونی آئینی حق ہے ان کو فوری طور پر پروائیڈ کرنے ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے ایک مذہبی جماعت جو ہے اس حکومت سے چھتکارہ آسے کرنے کے لیے عوام کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے میدان میں آ رہی ہے یہ خود ان کے لیے باعثیں افسوس ہی نہیں ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں دیکھیں سیاسی جماعت بحثیت پاکستان پیپلز پارٹی وہ گراس روٹ پر کام کرتی اور پاکستان کی عوام کے درمیان موجود ہے بلاول صاحب پچھلے آٹھ نو ماہ سے میس موبیلائیزیشن کیمپین اس حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں وہ ٹرین جرنی کر چکے ہیں جہاں پہ سندھ کے مختلف مقامت پہ گئے اعلان آلیڈی کر چکے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ سے ایک اور ایجیٹیشنل مومنٹ میس موبیلائیزیشن مومنٹ اس حکومت کے خلاف سٹارٹ کریں اٹھارہ کو ہمارا پہلا جلسہ کراچی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس ناکام نکام نکمی حکومت ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے